ہلو ایبڑی وان ویلکم بیک ٹو میر چینل تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں دلی کا فیمس گولڈن بیڑیانی جو کی دلی میں بہت ہی مشہور ہے اسے دعوتوں پارٹیز میں بنائی جاتی ہے شادیوں میں بھی بنائی جاتی ہے بہت ہی خوشبودار جائکے سے بھرپور یہ بیڑیانی بن کر کے تیار ہوتی ہے تو ریکویسٹ ہے آپ سے کہ ویڈیو کو بلکل لاشت تک جرور دیکھے گا بینہ سکپ کیے چلے فچا فچ سے ریشپی شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ ایک مسالہ تیار کریں گے دو ٹیبل سپون دھنیا ایک ٹی سپون ڈال دیں گے زیرہ ایک ٹی سپون سوف ایک ٹی سپون کالی میرچ اور یہ تھوڑے سے ٹکڑے ہیں دالشینی کے دو ہری لائچی ایک بڑی لائچی اور سات سے آٹھ لونگ تو ہمیں اس کا یخنی تیار کرنا ہے تو ایک ساف کپڑا لے لیں گے یہاں پہ میں نے ایک ساف کپڑا لے لیا ہے اس میں ہم سب ہی مسالوں کو ٹراسپر کر لیں گے اور اس کا ایک پوٹلی بنا لیں گے تو یہاں پہ میں نے پوٹلی بنا لیا ہے تو چلیے بڑھتے ہیں آگے تو پریشر ککر میں ہم ڈال دیں گے گوشت کو یہاں پہ میں نے بیف لیا ہے آپ یہی کام مٹن سے بھی کر سکتے ہیں تو تقریباً 700 گرام ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں فیٹ بھی ہے تو اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے ایک بڑی گاٹھ ڈال دی ہے میں نے لہسن کا اور یہاں پہ پوٹلی لگا دیا ہے ایک بڑے سائز کا یہ پیاز ہے جس کو میں نے موٹا موٹا کٹ کیا ہے ایک ٹی سپون نمک ڈالیں گے اور تین گلاس یہاں پہ میں پانی ڈال رہی ہوں پانی اتنا ڈالنا ہے جتنا ہمیں چاولوں میں پکنے کے لیے پانی لگتا ہے اتنا ہی ہم یخنی میں پانی ڈالیں گے تاکہ ہماری یخنی اچھے سے تیار ہو اور اسی یخنی میں ہم چاول کو بنا لیں یہاں پہ لیٹ کو لگا دیں گے ہائی فلم پہ پہلے ایک سیٹی آنے دیں گے جیسے ہی ایک سیٹی آ جاتا ہے فلم کو سلو کر دیں گے اور 20 سے 25 منٹ کے لیے یا پھر جب تک ہمارا گوشت اچھے سے نہیں پک جاتا ہے تب تک ہم اسے پکا لیں گے یہاں پہ گوشت بلکل اچھے سے پک چکا ہے تو سب سے پہلے ہم پوٹلی کو نکال لیتے ہیں پوٹلی میں اچھا خاصا یخنی ہے تو اس کو ہم تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے دیں گے پھر اس میں سے سارا یخنی جو ہے سکویز کر لیں گے یہاں پہ میں نے لہسن کو نکال لیا ہے لہسن کا ہم یوز کرنے والے ہیں اسے ویشت بلکل نہیں کریں گے تو اب میں کیا کر رہی ہوں گوشت اور یخنی کو الگ الگ کر لے رہی ہوں اس کو ہمیں چھاننے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے ہم گوشت کو الگ کر لیں گے اور یخنی کو بھی ایسے ہی رہنے دیں گے بلکل نہیں چھانیں گے تو دیکھیں آپ کے گوشت میں نے الگ کر لیا ہے اور اب اس تیل میں میں نے دو بڑے سائز کے پیاز کو فرائی کر لیا تھا آدھا کپ تیل تھا اسی میں ہم ڈال دیں گے یہ ایک تیج پتہ تین سوکھی لال میرچ ہے اور یہاں پہ میں نے لیا ایک ٹی سپون زیرہ ایک بادیان کا فور ہاف ٹی سپون کالی میرچ اور ایک بڑی الائچی تھوڑا سا جاویتری ہے ٹکڑا ٹکڑا اور چھے سے ساتھ لاؤنگ تین چھوٹی الائچی ایک دالچینی سب کو میں نے منشن کر دیا ہے آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں فلم کو آن کر دیں گے اور اس کو تھوڑی دیر کریکل ہونے دیں گے دیکھیں اس کا فلیور جو ہے تیل میں ریلیز ہو گیا ہے تو اب ہم گوشت کو ڈال دیں گے ہائی فلم کر لیں گے اور دو منٹ کے لیے اسے ایسے ہی بھون لیں گے تو دو منٹ بعد ہم اس میں ڈال دیں گے ادرک لہسن کا پیسٹ اس میں میں نے اسی لہسن کا یوز کیا ہے جو ہم نے یخنی میں اوبالا تھا اور ادرک ڈال کر کے اچھے سے کرش کر لیا ہے دس سے بارہ یہ تیکھی والی ہری مرچی ہے میں نے اسے ڈال دیا ہے کیونکہ اس میں میں لال مرچی کا یوز کم کرنے والی ہوں تو براؤن پیاز میں سے آدھا سے زیادہ ہم ڈال دیں گے اور اسے میں ہم ڈال دیتے ہیں یہ لال مرچی ہاف ٹی سپون میں نے زیادہ ماترہ میں ہری مرچی کا یوز کیا ہے اس میں یلو مرچی جاتی ہے جو کی میرے پاس اویلوال نہیں ہے اگر آپ کے پاس اویلوال ہو تو گولڈن بریانی میں یلو مرچی ڈالی جاتی ہے تو اگر آپ کے پاس نہیں بھی ہے تو آپ لال مرچی سے اس طریقے سے بنا سکتے ہیں ہاف ٹی سپون ہم ڈال دیں گے چاٹ مسالہ سبھی چیزوں کو اچھے سے مکس کرتے ہوئے بھونیں گے تقریباً دو سے تین مینٹ ہمیں اسے ہائی فلم پر ہی بھون لینا ہے سبھی چیزوں کا فلیور جو ہے ایک دوسرے میں ہمیں اچھے سے گھول مل جائے تب تک ہم اسے بھون لیتے ہیں تو یہاں پہ گوشت جو ہے بھون رہا ہے اس میں ہم ایک ٹی سپون ڈال دیں گے نمک سواد کے انسار ہے یہ اور پھر سے اسے مکس کر لیتے ہیں تقریباً دو سے تین مینٹ ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے دہی تقریباً سو گرام ہم نے دہی کا یوز کیا ہے کھٹی دہی کا یوز مت کیجے گا آپ اس پوائنٹ پہ اگر آپ کے پاس ہری مرچی کا اچار ہے تو اس میں ڈال دیجئے گا گولڈن بیریانی میں ہری مرچی کا اچار ڈالا جاتا ہے میرے پاس ختم ہو گئی ہے آپ کے پاس ہو تو جرور ڈالیے گا گوشت اچھے سے بھون چکا تھا دہی کے ساتھ تو اس میں میں نے ڈال دیا ہے یکھنی اس کو میں نے ناپ کر کے تین گلاس ڈالا ہے اگر آپ کی یکھنی کم ہو جاتی ہے تو آپ تھوڑا سا پانی بھی مکس کر سکتے ہیں تین ڈببہ چاول کے لیے میں نے تین گلاس یکھنی یوز کیا ہے یہ ایک دم پرفیکٹ ہوا تھا اور یہاں پہ جیسے ہی اُبال آ گیا ہے میں نے چاولوں کو ڈال دیا ہے چاول میں نے باسمتی لیا ہوا ہے آپ چاہے تو سیلا رائس بھی لے سکتے ہیں اس میں ہم نمک ڈال کر کے ٹیسٹ کر لیں گے اور پھر اسے ہائی فلم پہ اُبالنے دیں گے جیسے ہی پانی سوکنے لگے تو اب ہم لٹ کو ہٹا دیں گے اور اس میں ڈال دیں گے ایک ٹیبل اسپون کیوڑا واتر میں میں نے تھوڑا سا فوڈ کلر مکس کر دیا تھا اس کو ڈال دیں گے بہت شاندار خوشبو آ جائے گا اس سے اور اوپر سے براؤن پیاز جو ہے اس کو ڈال دیں گے یہاں پہ میں نے پیاز کو ڈال دیا ہے اور اب ہم اس کو ڈھک کر کے دم لگائیں گے تقریبا 12 سے 13 منٹ کے لیے دم لگائیں گے تو یہاں پہ دیکھئے ہماری گولڈن بیڈیانی بلکل بن کے تیار ہے بہت بہترین اس کی خوشبو ہے بہت زیادہ پسند آئے تھا جب تک میں سرف کر رہی ہوں تب تک آپ میرے چینل کو کچن آپ کو سبسکرائب کر دیجئے بیلیکن کو جرور کیجئے ہو سکے تو اپنی فیملی اور فرنس میں بھی شیئر کر دیجئے گا میرے چینل پہ بہت ساری بیریانی کی ریسیپی اپلوڈ کی ہے آپ چینل پہ ویڈی کر کے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ سرف کرنی کے لیے بیریانی بلکل تیار ہے ملتے ایک نئے ریسیپی کے ساتھ ایک نئے ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ